لیکن دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پریکٹیکلی جو تحریکن صاحب کے سیکریٹ کے اوپر دعویٰ بولا گیا سارا کچھ کیا گیا یہ دراصل ایک نیا جو سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہے یہ اس کا حصہ ہے فارمز کے حد تک میں نہیں سمجھتا کیونکہ وہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق تو فارمز وہ جمع بھی ہو چکے تھے الیکشن کمیشن میں اسی وجہ سے فارمز چونکہ الیکشن کمیشن میں افیڈیوٹ جمع ہو چکے ہیں تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے جو انتالیس لوگ ہیں ان کا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے باقیوں کے جو افیڈیوٹ جمع ہوئے ہیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن اب وضاحت کے لیے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں جو کہ دلائنگ کلیٹک ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے میری نظر میں جو دعویٰ بولا گیا اور جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ اس وقت جو چیز سب سے بری لگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کے کچھ لوگوں کو وہ ہے دراصل آہ سوشل میڈیا اور وہ جو سوشل میڈیا یہ بات وہی سے شروع ہوئی تھی وہ جو سکوتے ڈھاکا والی ویڈیو بنی تھی اور اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک سوچ پیدا ہوئی تھی دیکھئے آپ کے پہلے وہ احمد وقاص جو انٹرنیشنل افیز کا کوارڈینیٹر تھا وہ آہ اس کو دو ہفتے پہلے دین ہفتے پہلے گھر سے اٹھایا گیا اس کی ہیبیس کی پٹیشن لگی پھر اس کے بعد ایک انتہائی بھونڈی قسم کی اف آئی آر کے تحت سی ٹی ڈی میں اس کو گرفتار کیا گیا احمد زجوہ کی بات کرے اس کو اس کی گرفتاری ڈالی گئی سی ٹی ڈی کی کہ جناب اس سڑک کے اوپر کلیشن کوف اور توپ اور پتہ نہیں بم اور ہینڈ گرنیڈ پتہ نہیں کیا کیا وہ بچارہ لے کے جا رہا تھا اتنا اس کے پاس سمان تھا وہ گاڑی یا موٹر سائیکل اس کے پاس نہیں تھا اور وہ چل کے بھی سیدھا ناکے والوں کی طرف آ رہا تھا مطبع یہ کوئی ایک جیب و غریب قسم کی اف آئی آر تھی اچھا اس کے نیکس ڈی چھاپا مارا گیا اور یہ جو دیکھیں اس کی ٹائم لائن اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ وقت تھا جب یہ بڑی تواتر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بہن کرنا اور دشتگر جماعت اخترار دینے کے اوپر کام کر رہے تھے اب ہوا یہ کہ اس دوران ابھی ایک اور خبر یہ آئی کہ محمد مالک نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جو دوست ممالک ہیں ان میں سے ان ممالک کے ایمبیسیڈرز نے امیجیٹلی یہ کنسرن کنوے کیا حکومت کو کہ جی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کریں گے تو اس کو بہت برا تصور کیا جائے گا بیکاوز یہ جمہوری اقدار کے بہت زیادہ خلاف ہے تو باوجود بہت شدید خواہش کے اور باقی چیزوں کے اس پروجیٹ کو ذرا سا روک دیا گیا لیکن یہ جو گرفتاری تھی اور چھاپا تھا یہ بسیکلی اس کانٹیکس میں تھا کیونکہ اس چیز کو انہوں نے اوپن رکھا ہوا ہے دو مقدمات اس میں انہوں نے بنائے ہیں ایک مقدمہ جو ہے وہ احمد جنجوہ کے اوپر ہے دوسرا مقدمہ جو ہے وہ رہوف حسن اور کفتر سے اٹھائے جانے والے لوگوں کے اوپر ہے ایک پیکا کا ہے جس میں وہی کہ جناب ہم نے پاکستان مخالف پروپاگینڈا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب وہ ہینڈ گرنیڈ لے کے پتہ نہیں کسی پہ حملہ کرنے آیا تھا یہ بسیکلی یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فارم ایفیڈیوٹ جمع کنانے سے زیادہ بڑی سازش کا حصہ ہے جو پی ٹی آئی کے دفتر کے اوپر ہے کیونکہ فارم تو دیکھیں نا ایفیڈیوٹ اٹھا کے بھی لے جائے تو اس کی کوپی بنانے والے کے پاس بھی ہوگی سٹام پیپر کے پاس بھی ہوگی تو یہ اتنی بڑی بات نہیں